اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فیٹیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گلے کی خرابی کے بارے میں گلے کے درد کے بارے میں جس کو ہم تروٹ انفیکشن بھی بولتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ گلے کے درد کے لیے کونسی میڈیسن لے میں آپ لوگوں کو ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو آپ کسی بھی اپنے قریبی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں گلے کی خرابی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ویڈیو انفیکشن اور دوسرا ہوتا ہے بیکٹیر انفیکشن اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا گلہ کس وجہ سے خراب ہے ویڈیو انفیکشن کی وجہ سے خراب ہے یا بیکٹیر انفیکشن کی وجہ سے خراب ہے ویڈیو انفیکشن عموما نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کو نزلہ زکام ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو اگر اس کو ایسی ہی چھوڑ دیں اور کچھ احتیاط کریں تو وائر انفیکشن ایسی ہی ٹیک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کا گلہ ٹیک نہیں ہو رہا اور آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے لیے انٹیبیاتک لازمی لینے چاہیے یعنی آپ کو نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہو بخار بھی آتا ہے جسم میں درد اور جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہو تو چلیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گلے کے درد کے لیے کونسی میڈیسن لے میں آپ لوگوں کو چار میڈیسن کے نام بتاؤں گا وہ چاروں میڈیسن آپ نے لازمی لینی ہے جو کہ آپ کو آسانی سے اپنے ایریے میں جو نزدیک میڈیکل سٹور ہے مل جائے گی ہمارے لسٹ میں پہلی نمبر پر ہے کیپسول ایزومیکس جس کا فارمولا ہے ایزیت رومائسین یہ ایک اپسول آپ نے اوڈی لینی ہے یعنی دین میں صرف ایک اپسول اس کو آپ صبح کے کانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں یا شام کو کانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں دوسری نمبر پر ہے ٹیبلٹ فیکز ایٹ سکس ٹی ایم جی جس کا فارمولا ہے فیکس اف اینڈائن ایٹ سی ایل یہ ٹیبلٹ بھی آپ نے اوڈی لینی ہے یعنی دن میں صرف ایک ٹیبلٹ لینی ہے تیسری نمبر پر ہے ٹیبلٹ نیبرول یہ ایک گولی صبح ایک گولی شام کو کانا کانا کے بعد یعنی بیڈی لینی ہے ایک گولی صبح کانا کانے کے بعد اور ایک گولی شام کو کانا کانے کے بعد چھوتی نمبر پر ہے ٹیبلٹ بیٹنی سول یہ ٹیبلٹ بھی ویڈی لینی ہے یعنی ایک گولی صبح ایک گولی شام کو کانا کانے کے بعد یہ تو ہو گئی ہماری میڈیسن اب بات کرتے ہیں پرہیز کے بارے میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ایوویڈنس یعنی پرہیز اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے یعنی ہم کونسی چیزیں نہ کہیں جسے ہمارے گلے کو ٹیک ہونے کے لیے مزر ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ نے ٹنڈی چیزیں ٹنڈی مشروبات نہیں لینی ہے جیسے بہت زیادہ ٹنڈا پانی ہو گیا کولڈ ڈرنکس ہو گئی مطلب ٹنڈی مشروبات ہم نے نہیں پینی ہے دوسری نمبر پر ہم نے سپائسی چیزیں نہیں کہانی ہے جس میں مسالہ تیز ہو جس میں میرچی تیز ہو تیسری نمبر پر ڈرائی سنیک فوٹ سے پرہیز کریں جیسے آلو کے چیپس ہو گئے پوپکون ہو گئے وغیرہ وغیرہ چوتی نمبر پر ایسیڈک فروٹ سے پرہیز کریں جیسے مالٹے ہو گئے لیمن ہو گئی ٹیماٹر ہو گئی اور گریپ فروٹ ہو گئی یہ جو پرہیز میں نے بتایا میڈیسن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز کرنا بھی لازمی ہے اگر آپ نے یہ میڈیسن بھی کالی اور ساتھ میں پرہیز بھی رکھا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا گلہ ٹیک ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پونٹ سکے اوکے اللہ حافظ